بڑی خبر دے دیں آپ کو جو کھیل کے میدان سے آ رہی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارتی محلہ ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا پانچویں بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آسٹریلیا نے جیت لیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو بھارتی محلہ ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور آسٹریلین ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پانچویں بار جیتا ہے مائلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں ٹیم انڈیا کا سپنا ٹوٹ چکا ہے آسٹریلیا کے خلاف فائنل کی جنگ میں بھارک کو پچاسی رنوں سے ہار جھیلنی پڑی ہے آپ کو بتا دیں کہ ملبرن میں ہوئے فائنل مقابلے میں آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا آسٹریلیا کے اوپنرز ایلیسا ہلی اور بیتھ مونی نے دمدار پاری کھیلی پہلی گیند سے ہی آسٹریلیا کے بلے باز بھارتی گیند بازوں پر ہاوی رہے تیزی سے رن بناتے ہوئے ایلیسا ہلی نے پچھتر رنوں کی پاری کھیلی تو بیتھ مونی نے آباد اٹھتر رن بنائے اور آسٹریلیا کے اوپنرز کی کا ہی ایک کمال رہا کی آج یہ جیت انہوں نے حاصل کی ہے ٹیم انڈیا کو ایک سو پچاسی رنوں کا لکش دیا تھا بھارت کی طرف سے ڈیپتی شرمہ نے چار اوور میں 38 رن دے کر دو وکیٹ چھٹکا ہے وہیں پونم اور رادہ یادب نے ایک ایک وکیٹ چھٹکے امید تھی کہ جیت کے لیے ایک سو پچاسی رنوں کا لکش بھارتی بلے باز حاصل کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا موجودہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اب تک دمدار پردشن کرنے والی شہفالی ورما نے نراش کیا شہفالی تین گیند پر دو رن بنا کر پویلین واپس لوٹ گئیں تو تانیا بھاٹیہ دو رن پر ریٹائرٹ ہٹ ہو گئیں اس مرتی مندھانہ گیارہ رن ہی بنا سکیں تو کپتان ہرمن پریت کور چار رن پر آؤٹ ہو گئیں گیند کے بعد بلے سے بھی دیپتی شرمہ نے ضرور دم دکھایا اور ٹیم انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ رن انہوں نے جوڑے کل ملا کر مل بند کے مقابلے میں ہرمن پریت کور کی فوج سے جو امید کی جا رہی تھی اس امید پر ٹیم کھری نہیں اتر سکی آسٹریلیا کے سامنے پوری ٹیم دھرہ شاہی ہو گئی جبکہ پول اے میں ٹیم انڈیا سب سے اوپر تھی شاندار پردشن کے بوتے ہمارے ساتھ دو ہمارے خاص مہمان ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ یشپال جی اور چیتن شرمہ صاحب موجود ہیں یشپال صاحب آج امید یہ کی جا رہی تھی کہ مہلہ دیوس کے دن ومنز ڈے کے دن ایک بہترین توفہ دیش کو ملے گا بھارتی مہلہ ٹیم کی طرف سے لیکن نراش کیا دیکھیں یہ دن کافی خراب گیا آپ شروع سے دیکھیں جس طرح کی گیند بازی ہوئی فیلڈنگ ہوئی اور اس کے بعد کندے اتنے جھگ گئے تھے کہ وہ دکھ رہے تھے بلے بازی میں بھی کوئی پلان نہیں دکھ رہا تھا دونوں طرف سے فرنٹ کھول دیا تھا بلے بازی میں کی ہوا میں مار کے ہی رن بنائیں گے رن ہوا میں مار کے نہیں بنایا جاتے آپ کو ایک ایک دو دو رن بھاگنے ہوتے ہیں جیسے اسٹریلیا کی لڑکیوں نے کیا تو وہ پلان جو تھا وہ بلکل بکھرسا گیا تھا تو مجھے لگتا ہے یہ ایک طرف آئی میچ دکھ رہا تھا جیسے ہی یہ اتنا بڑا لکش بھارت کی بلے بازی کے سامنے آیا ایک بار ذرا دکھا دیتے تھے کہ ٹیم انڈیا کی جو بلے باز ہیں وہ جو وکٹ ہیں کس طرح سے گرے ہیں کس طرح سے ایک ایک کر کے ٹیم کے تمام بلے باز پویلین لوٹتے رہے اور یہ اس طرح کی ہار کا سامنا ٹیم کو کرنا پڑا کیا لگا ہے بھاری کی نارا جی ہاں بہت بڑا جھٹا بھارت کے لیے پہلی اوبر میں شیف علی ورما کارپ بہائنڈ علیسہ ہیلی آج کچھ سیدھا پیڑ لے کے پاس ایک اور جھٹا بھارت کو دوسری سفلتا آسٹریلیا کے لیے صوفی مولینیو اوہ اک اور وکٹ ایک اور سفلتا آسٹریلیا کے لیے بہت 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 بڑا جھٹا بیل کا حصہ ہے لگتا تین سالوں سے دوسری ایکسپیرینس بھی ہے کھلہ ہوا میں اور یہاں پہ اگلین لوٹنا ہوگا اگر پیچھکا ہے بہت بڑا جھٹا اور وہاں پہ کافی شکل دکھیں گے یا دکھیں جو اس میچ میں ٹیم انڈیا کی بلے بازی ہم نے آپ کو دکھائے کہ وہ کس طریقے سے ویکٹ گرتے گئے اور اتنی بری طرح سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا مہیلا ہماری ٹیم کو کس طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا چیتنم سر سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ جو اپنر بلے باز آسٹریلیا کے تھے انہوں نے جس طریقے کے بلے بازی کی اس کے بعد کیا آپ کو لگ رہا تھا جو ٹارگٹ ایک سو چوراسی رن انہوں نے بنایا ایک سو پچاسی کا لقش دیا تھا اس کے سامنے اتنی آسانی سے ہمارے ٹیم گھٹنے ٹیک دے گی حسین سب سے بڑی بات ہے کہ نورن پرتیوور جب آپ کے سامنے بورڈ پر لگا ہو اور اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو تو بہت مشکل کام ہے تب ہی تو ٹاوس جیت کے دونے کپتان بلے بازی کرنا چاہ رہے تھے لیکن کہتے ہیں ٹاوس کے اوپر کسی کا بس نہیں ہے دیکھیں بہت یہ ٹیم کہیں نہ کہیں اس پلیٹ فارم کے لیے تھوڑی ان ایکسپیرینس سائیڈ نظر آئی کراؤڈ نبے ہزار کا کراؤڈ ڈے نائٹ کرکٹ بھارتی لڑکیاں بہت کم کھیلتی ہیں وہ ایکسپیرینس نہیں تھا اس کے بعد اگر آپ کے سامنے ایک سو چوراسی رن لگ جائے تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اور جو رنیتی بنائی دو دو بڑے کوچیز انٹرنیشنل کرکٹرز وہاں بیٹھے ہیں جو سٹریٹیجی انہوں نے پلان کی پہلی بال سے جا کر ہوا میں کھیلیں گے آنکھیں بند کرو اور گھوماتے چلے جاؤ ایسے کرکٹ نہیں ہوتی بیس آور کا مطلب یہ نہیں کہ گراؤنڈ شوٹس اپنے نورمل کرکٹ کرکٹنگ شوٹس نہیں کھیلنے مجھے لگتا وہاں بہت بڑی گلتی ہوئی لیکن آل این آل اگر کہیں ایک سو چوراسی رن بہت بڑا ٹارگیٹ تھا بہت مشکل ٹارگیٹ تھا لیکن شروعاتی وکیٹ گرنے کے بعد کم سے کم ہرمن پیٹ جس طریقے سے آٹ ہوئی وہ آؤٹ ہوئی وہ بہت نراج کرنے والا ایک بریک مجھے لینا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو بھارتی مہیلہ ٹیم کو ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا پچاسی رنوں سے ٹیم انڈیا ہاری ہے ملبرن میں کھیلے گئے ٹیوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل مقابلے میں یشپال جی بھارتی گیندباز جو مہیلہ گیندباز تھی جو انہوں نے ایک سو چوراسی رن پہلے دے دیئے تھے کیا وہیں سے آپ کو لگ رہا تھا یہ میچ بھارت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے یا آپ کو امید تھی کہ ٹیم میڈیا کے بلے باز بھی کچھ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے یہ گیم وہیں سے ختم ہو گیا تھا اس کا قارن یہ ہے کہ اسٹریلیا کا ہون وقت زیادہ اچھا تھا ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے سپینرز زیادہ کر سکتے ہیں انہوں نے ان کو اٹیک نہیں کیا کریز میں رہ کے بلے بازی کی زیادہ باہر نکل کر ایک دو شورٹس کھیلے ہوں گے لیکن کریز میں رہ کے ان کا ہون وقت زیادہ اچھا تھا لیکن انہوں نے شکھا پانڈے کے اوپر اٹیک کیا کیونکہ ان کی شکتی ہے کی بول ان کے بلے پہ آئے گی اس کو چوکے اور چھکے میں تجھے سٹریوں مضبوطی کے باوجود جو تصویر ہے وہ یہی ہے کہ ٹیم انڈیا جو محلہ بھارتی ٹیم ہے اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا بہت بہت شکریہ چیتن جی اچپال جی سٹوڈیو تک آنے کے لیے تو میلبرن میں بھارتی محلہ ٹیم کو ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا پچاسی رنوں سے ہار گئی ہے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد سپر ہنڈرڈ میں آج دن بھر کی سب ہی بڑی خواب میں لیکن اس سے پہلے آج کا دلچسپ او مائی گاڈ